دنیا کے پہلے موبائل کا بنیادی کام صرف کال کروانا تھا اور موبائل کی اس پہلی نسل کو فسٹ جی یعنی فسٹ جنریشن کا نام دیا گیا اور اس موبائل میں کام کرنے اور سننے کے سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوتا تھا پھر جب موبائلز میں ایس ایم ایس اینڈ میسج کا آپشن ایڈ ہوا تو اسے ٹو جی یعنی سیکنڈ جنریشن کا نام دیا گیا پھر جس دور میں موبائلز کے ذریعے تصاویر بھیجنے کی صلاحیت بھی حاصل کر لی گئی تو اس ایج کے موبائلز کو تری جی یعنی تھرڈ جنریشن کا نام دیا گیا اور جب بذریعہ انٹرنیٹ متارک فلمز اور موویز بھیجنے کی صلاحیت بھی حاصل کر لی گئی تو اس ایج کے موبائلز کو فور جی یعنی فورڈ جنریشن کا نام دیا گیا اور ابھی جب موبائلز کی دنیا فائی جی کی طرح بڑھ رہی ہے تو اس وقت تک دنیا کی ہر چیز کو موبائل میں شفٹ کر دیا گیا ہے آج دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا کام ہوگا جو موبائل سے نہ لیا جا رہا ہو مگر حیرت ہے کہ اتنی ترقی کرنے اور نتنے یہ مراحل سے گزرنے کے باوجود یہ موبائل آج بھی اپنا بنیادی کام نہیں بولا آپ کوئی گیم کھیل رہے ہو یا فلم دیکھ رہے ہو انٹرنیٹ سرچنگ کر رہے ہو یا ویڈیو بنا رہے ہو الغرض موبائل پر ایک وقت میں مسئلہ دس کام بھی کر رہے ہو لیکن جیسے کوئی کال آئے گی موبائل فوراں سے پہلے سب کچھ چھوڑ کر آپ کو بتاتا ہے کہ کال آ رہی ہے یہ سن لیں اور وہ اپنے اصل اور بنیادی کام کی خاطر باقی سارے کام ایک دم روک لیتا ہے اور ایک انسان جسے اللہ نے اپنی عبادت کیلئے بیعدہ فرمایا اور ساری کائنات کو اس کی خدمت کیلئے سجا دیا وہ اللہ کی کال پر دن میں کتنی بار اپنے کام روک کر مسجد جاتا ہے مسجد جانا تو در کنار اب اللہ کی کال یعنی اعظان پر ہم اپنی گفتگو بھی روکنا مناسب نہیں سمجھتے بھائی اور بہنوں ہم خواہ کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں اللہ کی کال پر لبے کرنی چاہیے ہمیں اتنی بھی سمجھ نہیں آتی کہ بلا کون رہا ہے کامیابی اور کامرانی کی طرف اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین